ہلو دوستو میں سلندر ابوچ گجرا سے اس ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں دوستو اس چینل پر آپ نئے ہو اور یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چینل کو ابھی کبھی سبسکرائب کر دیجئے اور بگر میں جو بیل آئیکن ہے جو گنٹیک آئیکن اس کو پریس کر دیجئے دبا دیجئے تاکہ جب ہی بھی میں کوئی اس طرح کا انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیسن آپ کو مل جائے اب بات کر لیتے ہیں کروڈ آئل کی جب کروڈ آئل یہاں پہ تھا یہ دن چل رہا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا یہاں پہ تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ریزیسٹنس ہے یہاں پہ مطلب یہ چونتی سو کو توڑے گا اس کے بعد آپ کو آگے سے بائی کرنا ہے وہاں سے دوسو تین سو پائنٹ اوپر جا سکتا ہے پوسیمیلٹی میں نے کہا تھا اس ٹائم پہ تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو میری چینل پہ ہے اور میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہاں تک ہی جائے گا مطلب یہ دیکھ رہو آپ 3870 تک یہ جا سکتا ہے اگر اس کو بریک کرتا ہے یہاں تک ہی جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں یہ سے اوپر نہیں جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مارکٹ ہے لیکن ہم کو مارکٹ کی چال کے حساب سے چلنا ہوتا ہے تو فلال کا جو ٹرینڈ ہے اور فلال کا جو یہ سینیریو بنا ہے پچھلے سات آٹھ دن میں تو اس کے حساب سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اوپر کی طرف 3870 تک میکس یہ جا سکتا ہے اگر اس کو بریک کر کے اوپر کی طرف آ رہا ہے کلوزنگ تو پھر یہ اور بھی آگے جا سکتا ہے چار ازار تین سو چار ازار چار سو تک بھی تو فلال کیلئے اس کا جو یہ اوپر کی طرف آیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ تینے جار ایک سو چودہ سے لے کہ اب یہ تینے جار سات سو پچاس تک چھ سو پوائنٹ جو یہ اوپر کی طرف آیا ہے تو یہ جو گتی ہے یہ گتی یہاں پہ تھمنے والی ہے یہاں پہ بریک لگنے والے ہیں 3860 یا 3870 تک کیونکہ چار دیکھ کے ہی پتا لگ رہا ہے کہ بھئی ایک ریزیسٹنس ہے اس کے لیے یہاں پہ یہ آ کے رکے گا اگر نہیں رک رہا ہے بنداز اسی طرح اوپر چلا جا رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اور بھی یہاں سے اوپر کی طرف جائے گا اور یہ ساڑھے چار ازار تک بھی آ سکتا ہے تو بہت ساری میرے سبسکرائبر ہیں جو ڈیلی میرے مطلب ٹچ میں رہتے ہیں مجھے بولتے رہتے ہیں سر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میں جتنا اس کے اتنا جلدی آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو بھی میرے ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ ان کے لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں اور میں تو سبھی سے یہی کہتا ہوں کہ آپ مجھے کال ہی کیجئے اگر میں فری رہوں گا تو وہ سی ٹائم پہ پک کر لوں گا واتس اپ بھی کہہ سکتے ہو مطلب میں جب بھی فری رہوں گا تو آپ کو دونوں باجوں آنسر کر دوں گا کال پہ واتس اپ پہ سبھی جگہ پہ اور میرے جو ویڈیو ہوتے ہیں ان کے اندر جو کچھ بھی میں کہتا ہوں اس کے اوپر آپ کوئی بھی پوزیسن لے رہے ہو اس سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا ضرور تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کیونکہ کبھی کچھ کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ریزیسٹنس ہے مطلب تین تیسو کے اوپر جا رہا ہے تو بائے ہوگا لیکن یہاں پہ میں نے بائے کر رہا تھا یہ دن پہ میں نے بولا تھا یہ چار تاریک کو میں نے بولا تھا کہ ہاں اب آپ بائے کر سکتی ہو کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو آپ میرے واتس اپ پہ ٹچ میں رہیے تو اچھی بات ہے وہاں پہ گائیڈنس ملتا رہتا ہے پوزیسن لی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو فیلال میں ابھی سے بولنا ہوں آپ کو کہ یہ لیول بریک کرے گا اس کے بعد یہ اوپر جائے گا تو اگر آپ کو یہاں سے ابھی اس کو بائے کرنا ہے تو کر سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں چھوٹا ایسا لگا گے باکہ آپ مجھے واتس اپ کیجئے ہاں پہ میں گائیڈ کروں گا لیکن پوزیسن لی کی اگر میں بات کروں تو یہ 3870 کو بریک کر کے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اور بھی اوپر جائے گا تو 3870 بریک کر کے اوپر جا رہا ہے مارکر چل رہا ہے تو آپ بائے کر سکتے ہیں تو منڈے کو پتہ چلے گا کیا ہوں ہونے والا ہے Thank you